میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے یہ بات بہت اہم ہے کہ پریلسز کی وجوہات کئی ایسی ہیں جن کو ہم فالج ہونے سے پہلے پریلسز ہونے سے پہلے ان کو کنٹرول کر کے پریلسز کو ہونے سے فالج ہونے سے روک سکتے ہیں اب تصور کریں ایک اتنی بری بیماری جسے آپ کی زندگی لٹلی اپاہج ہو جاتی ہے اس کو آپ پیرونٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کی وجوہات بڑی غور سے سنیے کچھ تو ہیں جنیٹک فیکٹرز وہ ہم نہیں چینج کر سکتے لیکن کئی چیزیں ہیں مثلا شوگر میں سب سے پہلے ذکر کروں گا کسی کو اگر ڈائیبیٹیز ہے اور انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز ہے تو جتنی زیادہ انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز ہوگی جتنی لمبی ڈائیبیٹیز ہوگی اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں بند ہو جائیں اور اگر وہ خون کی نالیاں دماغی ہے تو پریلسز کا فالج کا خطرہ ہے تو ڈائیبیٹیز کو پورے طریقے سے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے پریلسز کے بعد ایک اور بہت بہت بڑی کنڈیشن ہے جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے وہ بلڈ پیشر اگر آپ کا بلڈ پیشر زیادہ ہے تو اس کا بھی مستقل بیسز پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے بلڈ پیشر کا فالج کے حوالے سے میں سمیت ہوں ڈائیبیٹیز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے چونکہ بلڈ پیشر کے زیادہ ہونے سے آپ کو خون کی نالی بند ہونے والا فالج بھی ہو سکتا ہے اور خون کی نالی پھٹنے والا بھی فالج ہو سکتا ہے دونوں کو ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اگر بلڈ پیشر کو کنٹرول کر دیا جائے تو بلڈ پیشر کو کنٹرول کر کے ہمیشہ کے لیے کنٹرول رکھا جائے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ بلڈ پیشر سے جو فالج ہونے کا خطرہ ہے وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تیسری جو وجہ ہے وہ سموکنگ ہے سموکنگ انسان نے اپنے لیے ایک زہر پیدا کی ہوئی ہے تو سموکنگ کا بھی یقینا کسی بھی شک و شبہ کے بغیر فالج کرنے میں حصہ ہے اگر جتنی آپ زیادہ سموکنگ کرتے ہیں وہ جس بھی قسم کی سموکنگ ہے وہ سگریٹ ہے وہ ہکہ ہے وہ پائپ ہے وہ سگار ہے ایون ویپنگ ہے ان کا ایک جیسا رسک ہے ان میں خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں جب خون کی نالیاں ایسا ایسا تنگ ہوتی ہیں تو بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو سموکنگ سے بھی فالج کا خطرہ ہے تو اگر آپ سموک کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ فوری طور پر اور مکمل طور پر سموکنگ بند کریں تاکہ اس کے ساتھ فالج ہونے کا خطرہ رک جائے یا اٹلیس ڈیلے ہو جائے اس کے علاوہ آپ کا کولیسٹرول اگر آپ کا جو کولیسٹرول زیادہ ہے تو کہ کولیسٹرول کی بہت ساری قسمیں ہیں اور وہ اس میں کئی طرح کی درجہ بندی ہم نے کی ہوئی ہے کچھ بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے کچھ درمیان نہ ہوتا ہے کچھ بوڈل لائن ہائی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر خالی پرہے سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس میں دوائی کی ضرورت ہے عام طور پر ویسے اگر ہائی کولیسٹرول ہو تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے کولیسٹرول کی دوائی کھا کے آپ اپنے کولیسٹرول کو ٹھیک رکھیں اور جب ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک رہے گا تو کھائی کولیسٹرول ہونے کے ساتھ جو فالج ہونے کا خطرہ وہ بھی ٹل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا وزن جو وزن ہے بزاتے خود وزن جو ہے وہ فالج شاید نہیں کرتا لیکن زیادہ وزن ہونا جو ہے وہ جس کا بھی وزن زیادہ ہوتا ہے خطرہ ہے کہ اس کو شوگر یا بلڈ پریشر یا ہائی کولیسٹرول اس طرح کی چیز ساتھ کو نہ کوئی ہوگی تو وہ اس وجہ سے اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اس کو بھی کنٹرول کریں ایک ہے سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی آپ کی زندگی میں اگر حرکت کا فقدان ہے تو وہ بھی فالج کا باعث بن سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ اگر فیزیکلی آپ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو پلیز ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا جو وزن صحیح رہے اور آپ کو فالج ہونے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں اچھا یہ جتنے بھی میں نے فیکٹر بتائیں ہیں کئی اور بھی خون کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں اس تفصیل میں جا سکتے لیکن یہ تمام فیکٹر جو ہے ان کے جو افیکٹ ہے وہ ایڈ اپ نہیں ہوتا ملٹی اپلائی ہوتا یہ میں ایک کانسرپ در ایکسپلین کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے سمپل میتھ دو جمع دو چار جیسے اس کیس میں ڈائیبٹی سے آپ کو ایک سرٹن رسک ہے کہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے اور بلڈ پیشر زیادہ ہونے سے بھی سرٹن رسک ہے کہ فالج ہو سکتا ہے سپوز ایک نمبر ہم تصور کرتے ہیں ڈائیبٹی سے نمبر ہے دس اور بلڈ پیشر سے بھی نمبر ہے دس تو جب دونوں کٹھے ہوں گے دس جمع دس بیس نہیں ہوگا اچھلی دس جمع دس تیس ہو جائے گا تیس کیسے ہو جائے گا کہ جیسے میں نے کیا کہ ان کا جب افیکٹ ملتا ہے تو سمپلی ایڈ اپنی ہوتا وہ ایک سرٹن فریکشن سے ملٹیپلائے ہو جاتا تو بیس سے زیادہ ہو جاتا سو جتنی زیادہ کیفیت جمع ہوتی جائیں گی اتنے ہی خطرات بہت زیادہ بڑھتے جائیں گی جس کو ہم بہتے ہیں انگریزی میں ایکسپونینشلی یعنی کافی زیادہ اقدم سے بڑھ جائیں گے جیسے کسی کو سپوز ڈائیبیٹیز بھی ہے اور اس کو ہائی بلڈ پشر بھی ہے اس کا ہائی کولیسٹرول بھی ہے اور وہ سموک بھی کرتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہے اور اس کی سیڈنٹی لائف ہے یہ پروفائل ہم کافی کامل نہیں دیکھتے ہیں جس بندے میں یہ ساری چیزیں ہوں آگر یہ ساری چیزیں ہیں تو بہت خطرہ ہے جس کو بولتے ہیں جو خون کی نالیاں بند ہونے کا عمل ہو جائے گا اور یہ خون کی نالیاں بند ہونے کا عمل بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو خون کی نالیاں بند ہونے کا عمل کافی ینگ ایج سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ وہ بہت دیر تک اس کی علامات نہیں آتی لیکن ایک بدقسمت لمحہ آتا ہے جب وہ خون کی نالی بند ہوتی ہے تو وہ سوکتا آپ کی زندگی اولٹ پلٹ ہو جاتی ہے وہ اگر دماغ کی ہوگی تو فالج ہوگا اگر دل کی ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہوگا اور کسے جسم کے آرگن کی ہوگی تو وہ افیکٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں پر ایونٹ کی جا سکتے ہیں یقین مانے سائنس نے کسی شک و شبہ کے بغیر یہ بتایا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو فالج کے خطرات کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا آپ پوچھیں کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم فالج ہونے سے پہلے ڈیٹرمنٹ کر ہی نہیں سکتے جیسے میں نے بتایا تھا کہ پدائشی طور پر خون کی نالی اگر کہیں سے کمزور ہے اس کو تو پتہ نہیں چلتا امی خامخواہ تو نہیں ہم سب کی انجیوگرافی کرا سکتے تو تو جس کی بھی نالی کمزور ہے جب وہ پھٹے گی تب بھی پتہ چلے گا تو اس کا تو ظاہر ہم نہیں پریونٹ کر سکتے دوسری یہ تمام کیفیز جو میں نے بتائی ہیں مثلا ڈیابیٹیز اگر کسی کو ہے اس کا کنٹرول کر بھی لیں تو ہم ایکچلی اتنا اچھا کنٹرول نہیں کر پاتے جتنا کنٹرول قدرت کر دی بلیڈ پیشر کو اگر ہم کنٹرول کر بھی لیں آپ بہت باقیدی سے بھی دوائی کھائیں تو بلیڈ پیشر کا کنٹرول اتنا اچھا ہم کرنی پاتے کہ باوجود تھوڑا سا ریزیڈول رسک رہ جاتا ہے لیکن اس کا قطن مطلب نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں آپ تصور کریں کہ اگر سو میں سے اگر نوے بھی سے چانس کم ہو جائے فالج ہونے کا تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے تو پلیز ان ہدایات پر عمل کیجئے تاکہ فالج جو کہ آپ کی زندگی کو ایک منٹ میں پیرالائز کر سکتا ہے آپ کی زندگی کو پلور کر سکتا ہے اور ساری زندگی جو خوشی ہیں وہ اقدم سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کے ساتھ جتنی بھی جڑی ہوئی زندگی ہیں ان کی بھی خوشی ہیں ختم ہو جائیں گی ان تمام چیزوں کو بچنے کے لیے ان تمام فیکٹرز کو کنٹرول کیجئے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرمیڈس ٹین اپنی بیماری کو سمجھیں